ہرام میں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والے میں ہوں سید مرسل زمیر کیٹلو فارم کی طرف سے ایک مطافیر آپ کی مراظروں ایک نئی ویڈیو لے کر ایک نئے آڈیا لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں تو سبسکرائب کرلیں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بڑھن دعا دیں تاکہ جو بھی میری معلوم آتا ہے سید مرسل کا مقصد چیزوں کا یہی ہے کہ ایسی بات کی جائے فارمینگ میں جس سے فارمرز کو فائدہ ہو اور فارمر اس سے فائدہ اٹھا کر اچھا بزن کرنے کوئش کریں آج میں آپ کو ایک ٹاپک کے بارے میں ڈسٹر لگا ہوں کہ کراس بچھڑیاں خرید کر کروڑوں کمانے کا طریقہ آپ نے چالیس بچھڑیاں خریدنی ہیں کراس ستر ہزار کے قریب ساکھ سے ستر ہزار کی بچھڑی کراس خوبصور فریزن جسی سائی والکراس یا سائی والپیور آپ نے سید بچھڑیاں خریدنی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے فارمینگ میں آنے کے بعد گبر ہونا شروع ہو جائیں گی تو دیکھیں گبر ہونے کے بعد سنے تک وہ ڈائی ڈائی لاکھ کی بچھڑی آپ بھی ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھیں کہ دو یا تین سال میں اگر ایک ایک بچہ بچہ چالیس بچے آپ کے کراس بچھڑی سے اگر ہو جاتے ہیں سال بعد ساٹھ سے ستر ہزار کا ایک بچھڑا یا بچھڑی سہیل ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ آپ پرافٹ کاب لگا لیں اور جو دودھ ہو اس کا بھی پرافٹ کاب لگا لیں اور پورے فارم کے اخراجات نکال کر آپ کو سارا سال آدھا خرچہ آدھی بچہ کو نکل دی جائے گی دوز سے اور جو بچھڑے آپ سے بچیں گے اس کا آپ اندازہ لگا لیں پرافٹ کئی ریشن نکال لیں تو آپ کتلا چال جائے گا یا اس کے کوئی نقصان نہیں بچھڑی فارمینگ زبریس بزرس ہے اس سے فائدہ اٹھائیں کراس بچھڑیاں لائیں اپنے فارم کیلونک بڑھائیں اور جتنے بھی بچھڑے ہیں وہ بیٹھتے چاہیں بچھڑیوں کو آپ نے فارم رکھیں سال بعد چالیس کی وجہے وہ آپ کی ستہ ستہ اسیس یا سکسٹی بچھڑیاں آپ کی وہ فارم میں ہو جائیں گی بچھڑے جتنے ہیں وہ تقریباً وہ جب تین سو کلو کے ہو جائیں یا ڈائی سو کیجی کے ہو جائیں ان کو آپ بیٹھیا کریں اور جو بھی بچھڑی ہیں وہ اپنے فارم میں رکھیں اور آگے پھر اپنے نسل بریڈنگ کو تیار کریں اور کچھ ایسے ہی آپ بریڈ لے لیں جن میں آپ ان میں اچھے سیمر رکھوائیں جب آپ اچھے سیمر رکھوائیں گے جانے ملیں گے درم آخری پراپر کی رائشو نکال کر دیکھتے ہیں ان میں آپ برامنarthe کے سیمر رکھوائیں سیралزفا جسیہ کے سیمر رکھوائیں اور silent nous ارساس اگر آپ آگے اس کے بارے میں آیں اس کو دیکھتے ہیں ڈیرمؑ بریڈ یہ ہے اس کے بارے میں آجائیں تھری ایک دسل ہے اس کے بارے میں آجائیں اور چولستانی بچڑیوں کی جو نسل ہے اکراس جانور لا کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس طرح کی معلومات سے یہ زمین صاحب کے پاس شیخ کرتا رہے کہ آپ کے ساتھ وہ میں حاضر جستیہ کہوں گا تو اگری ویڈیو آئے تک مجھے جا دیجئے گا خدا حافظ پاکستان